بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کو کچن وید مسکان میں اس دباع کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں نمکین سوئیوں کی ریسپی بہت آسان ریسپی ہے یہ بہت ہی کم سستی چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ یقین کریں آپ بریانی پلاو کو بھول جائیں گے جب یہ آپ ریسپی ٹرائی کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلا آپ لوگ سے ریکویسٹر کی ویڈیو کے انٹر تک دیکھیں تو چلیے جی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک کڑائی لوں گے اور اس میں میں چار چمچ گھی کے ڈال دوں گی گھی کو ہم کریں گے تھوڑا سا کرم اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک درمیانے سائس کا پیاس سلائس میں کٹا ہوا تو اس کو ڈال دینے کے بعد ہم نے اس کو بلکل لائٹ برون کرنا ہے بلکل بھی ڈار کلر نہیں اس کا کرنا لائٹ سا برون کلر اس میں آ جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اور اس کو ہم کور لگا دیں گے ایک منٹ کا ایک منٹ کے کور کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے لیسن تین ادر لیسن کے جوے میں نے بڑے والے لیے ہیں اگر آپ دوسرا لیسن لے رہے ہیں تو پھر آپ چاہ سے پانچ بھی لے سکتے ہیں لیسن ڈالنے کے بعد اس کو پھر آپ بھونے ایک منٹ کے لیے اب اس میں آپ ایڈ کریں سپائسز میں میں نے ڈالا ہے سوکھا دھنیا پیسا ہوا ہافٹی سپون کٹی لال میش ڈالی ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ بھی ہافٹی سپون ڈالا ہے زیرہ ونٹی سپون ڈالا ہے زردہ کلر اس میں میں نے ایک چھٹکی ڈالا ہے فود کلر ڈالنے سے سوئیوں میں بہت پیارا سا کلر آئے گا مسالہ کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھونے اور اس میں ویجی ٹیبل ایڈ کر دیں ویجی ٹیبل میں میں نے بندگو بھی دو ٹیبل سپون ڈالی ہے ایک درمیان سائز کا سلائس میں کٹ کے علو ڈالا ہے دو ہری میرچیں ڈالی ہیں اور ایک درمیان سائز کا ٹمارٹر کٹ کے ڈالا ہے آپ اپنی پسند سے ویجی ٹیبل اس میں ڈال سکتے ہیں مزیدار نمکین سوئیوں بنانے کے لئے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون ڈہی کے بھی مسالہ کو اچھی طرح سے بھونے دو سے تین منٹ بھونے کے بعد اس میں آپ پانی کا ایک گلاس ڈال دیں اور کور لگا دیں اور اچھا سا بوئل آنے دیں جب اچھا سا پانی میں بوئل آ جائے تو آپ ان میں ڈال دیں سوئیوں سوئیوں ڈال لینے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں اور ان کو کور لگا دیں میڈیم فلیم میں تین سے چار منٹ تک کے لئے پکائیں جب پانی ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ ان کو دم پر لگا دیں تو دم لگانے سے پہلے میں دھنیا کی کچھ پتیاں ڈال دوں گی اور لیمن ایک ڈال دوں گی سلائس میں کٹا ہوا تو ان کو ہم کور لگائیں گے اور دم پر لگا دیں گے پانچ منٹ کا دم دیں گے دم ہم ہٹائیں گے اور ماشاء اللہ سے ہماری سوئیہ نمکین ویجیٹیبلز والی ایک دم تیار ہیں لک چیک کریں کتنی اچھی لگ رہی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ان کو ہم پلیٹ میں نکار لیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کچن وید مسکان کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے نئی ریسپی تک کیلئے دیں جازر ٹلڈین اللہ نگے بان